کانگریس سانسد راہول گاندھی کی پارٹی میں جان پھوگنے کی ایک اور کوشش 7 ستمبر 2022 کو کنیا کماری سے شروع ہو کر بھارت جوڑو یاترہ کو 12 راجیوں اور دو کند شاہست پردیشوں سے ہو کر گزرنا ہے اس دوران راہول گاندھی 3500 کلومیٹر کی دوری تیہ کریں گے اور یاترہ کی منزل ہوگی جمہو اور کشمیر کی راجدھانی شری نگر کنیا کماری سے کشمیر تک بھارت کو جوڑنے کا دعویٰ کرنے والی اس یاترہ سے پہلے بھی بھارتی اور راجنیتی میں یاتراؤں کے ذریعے ووٹ بینک کو سادھنے کی کوششیں ہوئی ہیں جنسدہ کی اس خاص ریپورٹ میں آج ہم ایسے ہی کچھ سپر ہٹ یاتراؤں پر چرچہ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دانڈی یاترہ 1939 12 مارچ 1930 کو مہاتمہ گاندھی کے نیترت میں یہ یاترہ اہمدعوات کے سابرمتی آشرم سے شروع ہوئی اور 26 دن میں 385 کلومیٹر کی یاترہ تیہ کرنے کے بعد دانڈی میں جا کر ختم ہوئی نمک پر لگنے والے ٹیکس کو مددہ بنا کر جن جن کو سوسنطتہ آندولن سے جوڑنا اس یاترہ کا مقصد تھا گاندھی جی کے دانڈی آنے سے پہلے ہی انگریزوں نے سمدھر تھٹ پر جمع نمک اور ریت کو ملا کر کیچڑ بنا دیا یہ دیکھ کر گاندھی جی کے چہرے پر ذرا بھی شکن نہیں آئی جی بھو بھائی کے شول جی نام کے ایک شخص نے پہلے سے کچھ نمک چھپا کر رکھا تھا اسی سے باپو نے ایک چھٹکی نمک اٹھایا اور کہا اس کے ساتھ میں بٹش سامراجی کی نیم کو ہلا رہا ہوں اس یاترہ نے انگریزی سامراجی کے خلاف آم جنمانس کو جوڑنے میں اہم بھو بھی کا نبھائی 25 ستمبر 1990 گجرات کے سومنا سے بیجے پی کے تتکالین ادھاکش لالکشن آڈوانی کی اگوائی میں سنگ پریوار کی ورثیاترہ بھارتی اور راجنیتی میں مثال بن گئی یاترہ کا ادھشہ تھا منڈل آئیوک کی سفارشیں لاغو ہونے کے بعد جو ہندو گوٹ بینک جاتیوں میں بٹ چکا تھا انہیں رام مندر آندولان کے بہانے واپس جوڑنا اس یاترہ کی منزل تھی یوپی کی ایوڈیا نگری مگر نو راجیوں اور دس ہزار کلومیٹر کی یاترہ کے بعد رثیاترہ کو بیہار کے سمستیپور میں روک لیا گیا مگر تب تک یاترہ کا ادھشہ پورا ہو چکا تھا بھارتی جنتہ پارٹی دیش کی راجدہانی میں اپنا اہم مقام بنا چکی تھی اور کچھ ہی سالوں بعد کئی راجیوں سمیت کیندر کی سکتہ پر بھی کابیز ہونے میں کامیاب رہی پرجاز سنکل پی یاترہ دوہزار سترہ دوہزار نو میں وائی ایس راجشکھر ریڈی کی موت کے بعد کانگریس نے ان کے بیٹے جگن مہن ریڈی کو آندھر پردیش کا سی ایم بنانے سے انکار کیا تو ناراض جگن مہن نے وائی آر ایس کانگریس بنا ڈالی جنتہ سے کانگریس اور ٹی ڈی پی کے وکلپ کے طور پر اپنی پارٹی کو موقع دینے کی گجارش کرنے کے لیے جگن مہن ریڈی نے پرجاز سنکل پی یاترہ کا آگاز کیا 3648 کلومیٹر لنبی یہ یاترہ 6 نومبر 2017 کو آندھر پردیش کے کڑپا سے شروع ہوئی اور 430 دنوں میں تیرہ زلوں اور 125 بیدھان سبھا سیٹوں سے گجرتے ہوئے اپنے منزل شریکاکولم میں جا کر ختم ہوئی نتیجے کی بات کریں تو یاترہ کے بعد ہوئے 2019 کے چناؤں میں YRS کانگریس نے لوگ سبھا کی 25 میں سے 22 اور راجی سبھا کی 175 میں سے 152 سیٹوں پر جیت درج کی اسی کے ساتھ جگن مہن ریڈی آندھر پردیش کے سی ایم بھی بن گئے یاترہیں اور بھی ہیں ان یاترہوں کے علاوہ بھی بھارتی راجنیسی میں کئی پرسدھ یاترہیں ہوئیں جنہوں نے پولیٹکس کی دشا اور دشاہ دونوں بدل دی ان میں انتی راما راؤ کی چیتنیا مرد یاترہ چندر شکر کی پد یاترہ مورلی منوحل جوشی کی ایکتہ یاترہ لالکشن آڈوانی کی انڈیا شائننگ یاترہ اور YRS ریڈی کی آندھر پردیش پد یاترہ پرمک ہیں اب راحل گاندھی بھارت جوڑو یاترہ کے ساتھ اب سامنے ہیں ان یاترہوں اور ان کے اثر پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور ایسے دلچسپ سیاسی قصوں کے لیے بنے رہیے چند ستا کے ساتھ نمسکال